یہ چائنہ والی چیز پر بھی میں ایک باری بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ انڈینز کہنے لگ رہے ہیں کہ چائنیز نے نیپالیوں کو خرید لیا ہے کیونکہ نیپال میں اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے وہ کومیونسٹ پارٹی ہے تو کیونکہ چائنہ میں بھی کومیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کا بہت انفلیونس آگیا ہے نیپال کے اوپر اب باقی اور ایشوز میں کچھ حد تک یہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن اس سپیسیفک ایشو کی اگر ہم بات کریں جو بورڈر ڈسپیوٹ چلنے لگ رہا ہے میرا ماننا ہے کہ اس میں چائنہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں میں آپ کو ریزنز بتاتا ہوں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ 2015 میں جب انڈیا چائنہ کی ٹریڈ اگریمنٹ ہوئی تھی لیپول ایک ریزن کو لے کر تو نیپال نے دونوں کنٹریز کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا اور انڈیا اور چائنہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیشنز بنا رہے تھے جبکہ نیپال دونوں کی اگینس تھا ماں پر اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ نیپال میں جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کی بھی سیم رائے ہے اس ایشو کو لے کر جو ان کی رولنگ پارٹی ہی ہے وہاں کی ساری پارٹیز آلموسٹ اس ایشو پر یونائٹیڈ ہیں کہ ہم اس ایریا کو اپنا مانتے ہیں تو یہ کہنا کہ چائنہ کا انفلوینس ہے ایک پارٹی کو لے کر سنس نہیں بناتا